بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میٹی دوب چاروں طرف پھیل گئی تو ولید ان سیاہ چٹانوں کے اندر سے نکلا وہ لنگڑا کر چل رہا تھا اور ایک سبزی فروش کے بیس میں تھا اس نے ایک سیاہ رنگ کے گھدے کی باغ پکڑ رکی تھی جس پر سبزی لدی ہوئی تھی ولید لنگڑا لنگڑا کر اور ایک ٹانکو گسیٹ گسیٹ کر چلتا ہوا شہر کی طرف بڑھا اس کی غیر موجودگی میں لشکر کی کمانداری ناتور بن بدر کر رہا تھا شہر کے جنوبی دروازے سے ولید اندر داخل ہوا دروازے پر فرانسیسی محافظوں کا سخت پہرا تھا تاہم اس پر نہ کسی نے شک کیا اور نہیں اسے کوئی تاروز کیا منجے ہوئے سبزی فروشوں کی طرح آوازیں لگاتا ہوا ولید شہر کے اندر بڑھتا رہا تین چار جگہوں پر کچھ لوگوں نے اسے آوازیں دے کر روکا شاید وہ سبزی خریدنا چاہتے تھے لیکن ولید رکے بغیر آگے بڑھتا رہا دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں رکے اور کوئی اسے پہچان لے اور اس کی آمد کا ہنگامہ کڑا کر کے فرانسیسیوں کو چوکس کر دے وہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ذرغوزہ کے سابق والی مالک بن جندل کی حویلی کے باہر رکا اپنا گدہ اس نے روکا اور حویلی کے دروازے پر دستک دی جب دروازہ کھلا تو مالک بن جندل کا چھوٹا بائی حارس بن جندل سامنے کھڑا تھا ولید نے اپنے مو سے نقاب ہٹا کر چہرہ اوپر اٹھایا تو حارس نے بدحواس لہجے میں کہا یا امیر آپ اس حالت میں اور یہاں ولید نے اسے سرگوشی میں تنبیہ کی آہستہ بولو حارس اور میری بات غور سے سنو میں ایک سبجی فروش کے بیس میں تم سے ملنے آیا ہوں میرا لشکر جنوب کی سیاہ چٹانوں کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جہاں سے جانے کے توڑی دیر بعد میں شہر پر حملہ آور ہوں گا اس دوران تم فوراں شہر کے سرکردہ لوگوں سے ملو اور انہیں کہو آزادی کیلئے اپنے ہر تیار اٹھا لیں تم کچھ جوانوں کو ساتھ ملا کر شہر کے جنوب دروازے کے فرانسیسی محافظوں پر حملہ کر کے انہیں تحتیخ کر دینا اور شہر کا دروازہ کھول دینا اس وقت تک میں وہاں منتظر کڑا رہوں گا ایک بار میں اپنی لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تو پھر یہاں مقیم فرانسیسی لشکر سے نمٹنا کوئی اتنا مشکل نہ ہوگا اس کے علاوہ تم محلے محلے اور گھر گھر یہ پیغام پہنچا دو کہ کیا مرد اور کیا عورتیں فرانسیسیوں کے خلاف اٹھ کڑے ہوں اور جب فرانسیسی میرے ساتھ جنگ کر رہے ہوں تو وہ ان کی پشت پر حملہ کر دیں یا درک و حارس قدرت بار بار کسی قوم کو اسے اس کی غلطیوں کا آزالہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع پراہم نہیں کرتی ہندلس کے اندر پہلے ہی جبل البران سے الخضرہ تک اور ترتوشہ سے لے کر دریت تاجہ کے ڈیلٹا تک مسلم قوم کئی بار اپنے اجتماعی غلطیوں کا اعادہ کر چکی ہے اور میری قوم ابھی تک ان کو تحیو کا کفارہ ادا نہیں کر سکی ہماری جنوب میں گو ایک نہیں کئی مسلمان حکمران ہیں لیکن وہ سب غفلت کی ایسی گہری نیند سو چکے ہیں کہ انہیں مسلم قوم کے اعتحاد اور استواری سے کوئی دلچسپی اور لگاؤ نہیں ہے حارس نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا امیر آپ مطمئن رہیے بہت جلد آپ رہر کے اندر ایک انقلاب رونوما خوتا دیکھیں گے ہم آپ کی رہنمائی میں فرانسیسیوں کے ساتھ آزادی کے ایک نئی صبح اور وقت کے نئے اور سنہرے دور کی ابتدا کریں گے ولید نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا حارس تمہارے جذبات قابل قدر ہیں انشاءاللہ آج کا دن زرگوزہ میں فرانسیسیوں کا آخری دن ہوگا تم میرے گھدے پر لدی ہوئی سبزی اتار کر اندر لے جاؤ تاکہ شہر پناہ کے دروازے پر کھڑے فرانسیسی یہ سمجھے کہ میں سبزی بیچ کر واپس جا رہا ہوں حارس نے سبزی اتار کر گھدہ خالی کر دیا اور ولید اسے پھانکتا ہوا واپس جا رہا تھا ولید کے شہر سے نکل جانے کے بعد حارس بن جندل فورن حرکت میں آیا تھا اس نے فورن شہر کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں نئی صورتحال سے آدھا کر دیا فورن شہر کے ایک سو جنگجو مسلمان جوانوں کا ایک دستہ تشکیل دے دیا گیا جنہیں ولید کے ہدایت کے مطابق شہر کے جنوبی دروازے پر متعین فرانسیسی سپاہیوں پر حملہ آور ہونا تھا زرغوزہ شہر میں اندر ہی اندر ایک انقلاب ایک توفان اور ایک میشر اٹھ کڑا ہوا تھا ہر محلے کے سرکردہ آدمی نے اپنے جاننے والوں کے ذریعے شہر کے بچے بچے تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ فرانسیسیوں سے شہر خالی کرانے کا وقت آ گیا ہے شہر کے اردگرد فرانسیسی چوکنے ہو کر اپنی فرائز انجام دے رہے تھے جبکہ شہر کے اندر لوگ ان کا خون بہانی کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے شہر کے جنوبی دروازے پر قبضہ کرنے کیلئے ان سب جبانوں کو دروازے کے قریب ہی چند مکانوں کے اندر جمع کر دیا کیا تھا حارس بن جندل ان کے ساتھ تھا اور ان کی کمانداری کر رہا تھا کسی کو کچھ فیلم نہ تھا کہ چند لمحوں بعد زرغوزہ شہر میں کیا ہونے والا ہے اچانک شہر والوں نے دیکھا فرانسیسی لشکر میں حل چل مچ گئی تھی اور وہ فصیل پر ایک برج سے دوسرے برج میں باگ دوڑ کرنے لگے تھے شاید انہوں نے دو سے حملہ آوروں کو دیکھ لیا تھا توڑی ہی دیر بعد فصیل سے باہر اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہونے لگی جس کا مطلق تا ولید نے شہر پر حملہ کر دیا ہے فرانسیسیوں نے اندہ دم تیر انتازی شروع کر دی تھی لیکن ولید اپنا لشکر لے کر ڈھالوں کی اوٹ میں جنوبی دروازے کی طرف بڑھتا رہا شہر سے باہر ولید کے لشکر کی تکبیروں کے جواب میں شہر کے لوگ بھی اللہ اکبر پکارتی ہوئے مسلح ہو کر اپنے گھروں سے نکل کڑے ہوئے تھے فرانسیسی سمجھ گئے تھے کیونہیں دو طرفہ جنگ کرنا ہوگی لہٰذا انہوں نے اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ شہر کے لوگوں کے ساتھ نمٹنے کیلئے فصیل سے نیچے اترنے لگا اور دوسرا حصہ ولید کے لشکر پر تیر اندازی جاری رکھی ہوئے تھا اچانک حارس بن نمیرہ اپنے ایک سو جنگدو جبانوں کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ سب اللہ اکبر پکارتے ہوئے نکلے شہر کے جنوبی دروازے سے باہر ولید نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تھی جس کا مطلب تھا کہ میں دروازے سے باہر تمہارا منتظر کڑا ہوں فرانسیسی ابھی پوری صورتحال کو سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ حارس بن نمیرہ اپنے جانبازوں کے ساتھ دروازے کے فرانسیسی محافظوں پر ٹوٹ پڑا آن کی آن میں اس نے پہرداروں کو تحتیخ کر کے دروازہ کھول دیا اور ولید سیلاب کے ایک پریلے کی صورت میں فرانسیسیوں سے نمٹنے کیلئے شہر میں داخل ہو گیا تھا وہ فرانسیسی جو فسیل سے اتر کر شہر کے عوام سے نمٹنے والے تھے اب ولید کے لشکر کی زد میں آ گئے تھے ولید نے کچھ اس طرح فرانسیسیوں کو گیر کر ان کا قتلیام شروع کر دیا تھا کہ وہ بری طرح شور اور وویلہ کرنے لگے تھے شہر کی فسیل اور برجوں پر متعین فرانسیسی لشکر نے اب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کیلئے نیچے اترنا شروع کر دیا تھا شہر کے کھلے میدان کی علاوہ اب گلی کوچوں کے اندر بھی جنگ پیل گئی تھی شہر کی عورتوں تک بھی مسلح ہو کر نکل پڑی تھی اور فرانسیسیوں پر ٹوٹ پڑی تھی شہر میں شور شر کا ایک توفان اٹھ کڑا ہوا تھا فرانسیسی اپنے قدم جمانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں ناکامی کا موت دیکھنا پڑ رہا تھا ولید اب لمحہ بلمحہ اپنا در عمل پہلاتا جا رہا تھا اور فسیل سے اترنے والے فرانسیسی لشکر کو بھی اس نے بری طرح اپنے زد میں لے لیا تھا گو فرانسیسیوں کا اصل زور ولید نے جنگ کے ابتدا میں ہی توڑ دیا تھا لیکن فرانسیسی دوپہر تک مدافعت کرتے رہے اس وقت تک ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور ولید نے آخری اور جاندار حملہ کر کے بچے کچھ دشمنوں کا صفایہ بھی کر دیا تھا سب سے پہلے شہر کو دشمن کی لاشوں سے سافت کیا گیا اس کے بعد ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں زہر کے نماز ادا کی بعد میں اس نے حارس بن نمیرہ کو شہر کا والی مقرر کر کے اسے تنبیہ کی کہ وہ شہر کی حفاظت کیلئے شہر کے جوانوں کو جنگی تربیت دے کر ایک لشکر تیار کرے جو کسی ناگہانی صورت میں دشمن کے سامنے رہ کر زرغوزہ کا دفاع کر سکے شام کا کھانا ولید نے شہر کے اندر ہی کھایا اور جب تاریخی پھیل گئی تو وہ اپنی لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کس طرف گیا ہے یا آئندہ اس کی منزل کون سی ہے جیولوس ماریا اور فرانسیسی جرنیل لوتر بڑی سرگرمی اور سختی کے ساتھ ہیرہ اور سویدہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جبکہ ولید کی ہدایت کے مطابق امروز محصور ہو کر اپنے دونوں شہروں کی ہی حفاظت کر رہا تھا امروز کو اب یقین ہو چکا تھا کہ انقریب ولید ان کی مدد کو آئے گا اور ایسی صورت میں دشمن زیادہ دیر تک اس کا محاصرہ جاری نہ رکھ سکے گا ایک روز جبکہ جیولوس ماریا اور لوتر کے ساتھ امروز کی جنگ رکی ہوئی تھی ایک سوار نے نجی کی خفیہ راستے کے ذریعہ ہرا کے مصر کی دروازے پر آ کر دستک دی ایک پہردار نے چوٹا دروازہ کھولا اور سر باہر نکالتے ہوئے سوار سے پوچھا تم کون ہو سوار نے اپنی گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا میں آقا ولید کی طرف سے امیر امروز کے نام اہم پیغام لے کر آیا ہوں پہردار نے فورم دروازہ کھول دیا اپنے گھوڑے کی باک پکڑے وہ سوار اندر آیا دوبارہ اپنی گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی امروز اس وقت شہر پناہ کی اوپر گھوم پیر کر برجوں کے اندر متعین اپنے لشکر کی حالت کا جہزہ لے رہا تھا اس محاصرے میں امروز زیادہ دباؤ کا شکار تھا کیونکہ اس سے قبل ولید اور امروز کی موجودگی میں ہرا کی حفاظت ناطور اور سویدہ کا دفاع جابر بن وحب کے ذیمے ہوا کرتا تھا اب جبکہ ناطور بن بدر ولید کے ساتھ تھا اور جابر وداری اور بغاوت کر چکا تھا امروز کو دونوں کے دفاع کی خاطر باغ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی جنگ کی صورت میں وہ کبھی ہرا اور کبھی سویدہ کی فصیل پر ہوا کرتا تھا اور یہ صورتحال اس کے لئے پریشان کھون تھی اس لئے بھی کہ وہ شیردل فرزند محصور ہو کر جنگ کرنے کا عادی نہیں تھا وہ سوار جو ابھی ابھی ہرا شہر میں داخل ہوا تھا امروز کو دیکھ سکا تھا لہٰذا وہ اپنی گھوڑے سے اتر کر فصیل پر چڑ گیا تھا جب وہ امروز کے قریب آیا تو اس نے دیکھا امروز ایک برج میں اپنی سپاہیوں سے گفتگو کر رہا تھا اور بڑا ناطن جس کی بیٹی سارا سے امروز کی نصفت تیہ ہو چکی تھی امروز کے ساتھ کھڑا تھا وہ سوار آگے بڑھا اور امروز سے کہا یا امیر میں آپ کے لئے آقا ولید کا ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں امروز فورا اس کی طرح متوجہ ہوا اور چھونکتے ہوئے اس نے سوار سے پوچھا میرے آقا نے میرے لئے کیا حکم بیجا ہے سوار نے پر مسارت لہجے میں کہا یا امیر آقا نے سارڈینیا سے واپسی پر ساحل پر اترنے کے بعد فورا بارسلونہ سے فرانسیسیوں کو پا کر دیا اور دشمن کے شکست اردہ لشکر کا تاکب کرتے ہوئے وہ جنوب کی طرح بڑے تھے جہاں ایک اور فرانسیسی لشکر بھی جو ترطوشہ کی طرح پیش قدمے کر رہا تھا اپنے حضیمت خوردہ لشکر سے مل گیا آقا ولید نے ان دونوں فرانسیسی لشکروں کو ترطوشہ کے شمال میں شکست دے دی یہاں تلیتلیہ کا حکمران یہیہ المامون بھی ان سے آملا اور دونوں فرانسیسیوں کا تاکب کر کے ان کی پوری تعداد کو تحتیح پر دیا تھا اس کے بعد وہ سوار باقی حالات امروز کو سنا رہا تھا سوار جب خاموش ہوا ولید کی ماں کے مرنے کا سن کر امروز کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اس نے ڈبڈبائی آواز میں پوچھا اس کے علاوہ بھی آقا نے میرے لئے کوئی پیغام دیا تھا سوار نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کے نام آقا کے دو ایسے پیغامات ہیں جو ابھی تک میں آپ سے نہیں کہہ سکا ہوں امروز نے اپنی ڈبڈبائی آنکھیں تیزی سے جپکتے ہوئے کہا آقا نے میرے لئے کیا کہا ہے سوار نے ایک بار تجسس عمید نگاہوں سے بڑے ناتن کی طرف دیکھا پھر وہ کہہ رہا تھا آقا نے کہا تھا آپ اس وقت تک میسور رہیں جب تک ان کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام نہیں ملتا اس کے علاوہ آقا نے کہا تھا کہ میرے حرام میں داخل ہونے سے پہلے سارا سے شادی کر لو امروز نے ایک بار ناتن کی طرف دیکھا پھر اس کی نگاہیں سوار پر جم گئیں سوار نے ناتن سے کہا میرے پاس آپ کے نام آقا کا خط ہے ساتھی اس نے اپنے لباس کے اندر سے تیہ کیا ہوا خط نکالا اور ناتن کو تما دیا ناتن نے خط کھول کر پڑا اور پھر امروز کو تما تھی ہوئے کہا آپ بھی یہ خط پڑ لیں آقا کی خواہش کے مطابق یہ شادی آدھی ہی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو سپاہیوں کا ایک ایسا دستہ بھی بارسلونہ کی طرف روانہ کرنا ہوگا جو وہاں سے امونہ کو باہی پادت یہاں لاسکے ولید کا خط امروز نے ناتن کو واپس کر دیا پھر وہ دونوں فصیل سے نیچے اتر گئے تھے سوار بھی نیچے اترا اور اپنی گوڑے پر سوار ہو کر وہ ولید کے لشکر میں واپس جانے کیلئے روانہ ہو گیا تھا اسی روز امروز اور سارہ کی شادی بڑی سادگی اور خاموشی سے انجام پا گئی تھی اور سارہ اپنے باپ کے گھر سے امروز اور ولید کی حویلی میں منتقل ہو گئی تھی مرسیہ اور ماظر کی حویلی کا محافظ پیلاتس تقریباً باگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور اس کمرے کی طرح بڑھا جس میں مرسیہ اور ماظر تھی اندر آتے ہی پیلاتس نے بوکلاہٹ میں کہا میں ایک انتہائی بری خبر لائیا ہوں مرسیہ اور ماظر اس وقت دنبے کی کون کاٹ رہی تھی دونوں بدحواس ہو کر کڑی ہو گئی اور مرسیہ نے پریشان آواز میں پوچھا تم کیسی خبر لائے ہو پیلاتس نے ویشہ زدہ آواز میں کہا جن دو جوانوں نے ہماری حویلی میں پناہ لی تھی جنہوں نے ایک بار حسپانیہ اور فرانس کی سرحد پر آپ دونوں کی جان اور عصمت بچائی تھی اور جنہوں نے اپنے نام یوسان اور رصافہ بتائے تھے وہ دونوں اصل میں مسلمان جرنیل تھے اور ان میں سے جو زخمی ہوا تھا اس کا نام ولید بن حشام اور دوسرے کا مروس بن جندل ہے ان دونوں نے ہی ہمارے وستی کلیسہ کے راہب کو قتل کیا تھا اور جاتی بار وہ کلیسہ سے اس راہبہ کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے جو ان کی جاسوسی کر رہی تھی پیلاتس نے اپنے کندے پر اٹھایا ہوا کچھ سامان جو ایک کپڑے میں بندہ ہوا تھا فرش پر رکھ دیا اور دونوں بہنوں کا رد عمل دیکھنے لگا تھا مرسیہ نے مردہ سی آواز میں پوچھا تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ ان کے نام یوسان اور رصافہ کے بجائے ولید اور عمروز ہیں اور یہ کہ وہ دونوں مسلمان جرنیل ہیں پیلاتس نے اپنی سانس درست کرتے ہوئے کہا کلیسہ کے محافظوں کو شروع سے ہی شک تھا کہ راہب کا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے اپنے اس شک کی پختگی کے لیے کلیسہ والوں نے کشتالیہ کے حکمران لیسی سے رابطہ قائم کیا لیسی نے اس شبہ کی تصدیق کے لیے اپنے جاسوسوں سے کام بیا اور ان جاسوسوں نے آ کر خبر دی ہے کہ وہ دونوں جنہوں نے راہب مرکس کو قتل کیا تھا دراصل مسلمانوں کی جرنیل ولید اور عمروز ہیں مرسیہ نے کچھ دیر تفکر کے بعد پوچھا اگر وہ دونوں مسلمان جرنیل ہیں اور ان کے نام ولید اور عمروز ہیں تو کیا تم بتا سکتے ہو ان کا تعلق کس مسلم حکومت سے ہے فیلاتس نے بلا تعامل کہہ دیا ان کا تعلق کسی بھی مسلم حکومت سے نہیں وہ آزاد ہیں بلکہ یوں کہو وہ بزات خود حکمران ہیں ولید بن حشام ہیرہ سویدہ بارسلونہ کی بندرگاہ کے علاوہ پوری وادی آرغون کا خود مختار حکمران ہے جبکہ عمروز اس کا نائب ہے مرسیہ نے چونکتے ہوئے پوچھا کیا یہ وہی ولید بن حشام ہے جو اس سے قبل کئی بار فرلوندہ علیسی کے علاوہ فرانسیسیوں کے کئی لشکنوں کو شکست دی چکا ہے پیلاتس نے تائید کرتے ہوئے کہا تمہارا اندازہ درست ہے بیٹی یہ وہی ولید بن حشام ہے مرسیہ نے پھر پوچھا پیلاتس یہ خبر تمہیں کہاں سے ملی پیلاتس نے فرش پر رکھے اس سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں آقا کے ساتھ سامان خریدنے بازار گیا تھا وہاں ایک دکان کے پاس کڑے ہو کر چند آدمی اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے میں ان کی اتنی بات چن کر گھر باغ آیا آقا ابھی تک وہیں کڑے ان لوگوں سے باتے کر رہے ہیں پیلاتس نے سامان کی گھٹی اٹھا کر دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا میں سامان رکھ آؤں پھر آتا ہوں پیلاتس جب چلا گیا تو ماظر نے مرسیہ سے پوچھا مرسیہ اب تمہارا کیا خیال ہے مرسیہ نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا ماظر بہن میں نے ولید کی ذات سے محبت کی ہے میں نے اس وقت یہ نہ سوچا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی وہ میری عارضوں کا مہور اور خواہشوں کا میار ہے اب جبکہ مجھ پر انکشاپ ہوا ہے کہ وہ ایک بہادر اور شیردل مسلمان درنیل ہے تو میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ اسے محبت کروں گی اس لئے کہ مسلمان ہو کر انہوں نے ایک عیسائی سے ہماری عزت بچائی اور ہمیں اپنی آدمیوں کے ذریعے بحفاظت کشتالیا پہنچایا ورنہ وہ خود بھی ہمیں عصمت کے گوھر سے محروم کر سکتے تھے ان دونوں کا یہ کردار قابل ستائش ہے لہٰذا میں اب پرستش اور عبادت کی حد تک ولید بن حشام سے محبت کروں گی ماظر میں نہیں جانتی تمہارے باطنی خیالات کیا ہیں لیکن میں تم سے کھلم کھلا کہتی ہوں کہ جب بھی میرا بس چلا میں ولید کے پاس تلی جاؤں گی اگر ہمارے باپ نے میرے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کی تو میں گھر سے باگ نکلنے کو بھی عیب نہ جانوں گی ماظر نے مرسیہ سے لپٹتے ہوئے کہا مرسیہ میری عزیز بہن میں خود پمروز کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گی میں ہر پیسلے میں تمہارا ساتھ دوں گی اس لئے کہ ماظر کہتے کہتے رک گئی یونکہ ان کا باپ لوکہ حبیلی میں داخل ہوا تھا جب وہ ان کے کمرے میں آیا تو دونوں بہنوں نے دیکھا وہ سخت غصے کی حالت میں تھا آتے ہی اس نے برس پڑھنے والے انداز میں کہا کیا تم دونوں کو خبر ہوئی کہ یوسان اور رصافہ کی احسلیت کیا تھی مرسیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے ہمارے باپ پیلاتس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اگر وہ دونوں ہماری عصمتوں کے محافظ نہ ہوتے تو ہم ہرگیز انہیں اپنے حبیلی میں پناہ نہ دیتے لوکہ نے سر پیڑتے ہوئے کہا میں اب اپنے آپ کو ایک ضمیر فروش اور غدار تصور کر رہا ہوں کاش میں نے ان دونوں مسلمان جرنیلوں کو گریبتار کرا دیا ہوتا کاش میں اپنے حبیلی میں ان دونوں کا گلہ گونڈ چکا ہوتا وہ دونوں کئی بار فرلوندہ اور لیسی کو شکست دے چکے ہیں وہ سلیب اور عیسائیت کے بدترین دشمن ہیں کاش مجھے پہلے خبر ہوتی اہ افسوس میں عیسائیت کی خدمت کا ایک قیمتی موقع گنوا چکا ہوں لوکہ چند لمحے خاموش رہا پھر ان دونوں بہنوں سے کہا میری بچیو اب اس راز کو راز رکھنا اگر کسی کو علم ہو گیا کراہب کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے ہاں پناہ لی تھی تو شہر کا بشپ ہم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا لوکہ ایک نشیس پر بیٹھ گیا اور اپنا سر تامتی ہوئے کہا اب کھانا لاؤ میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا مرسیہ اور ماظر دونوں کھانے کا انتظام کرنے باہر نکل گئی تھی